آپ یہ ہے کہ ہماری بہت اچھی تیاری تھی دراصل جو ہمارے ساتھ بندہ جس سے ہمیں واہ پڑا ہے نا واسطہ جس کے ساتھ پڑا ہے وہ سیاسی نہیں ہے غیر سیاسی ہے جب عمران خان قومی اسمبلی میں سرنگو ہو گیا ہرا دیا گیا ہم نے اس کو بچھاڑ دیا پھر کیوں کہتا ہے کہ جی اب میں الیکشن کرواؤ الیکشن کروانے تھے تو کرواتا نا ساتھ دن سے پہلے جب ہم ساڑے تین سال سے کہہ رہے تھے پہنچ سا چار سال سے کہ جی الیکشن کرو کہتا تھا نہیں کرواتا قومی اسمبلی میں آگے بات کریں قومی اسمبلی میں جب ہم نے اس کو چاروں شاہ نے چت کر دیا تب اس کو الیکشن یاد آگئے اب صبر کریں نا اور ہم انہیں ٹوٹل ہیں الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے جو تم نے سام نکالنا نکال لینا بتائیں نور بھائی کہ یہ پنجاب میں کیا ہوا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ہار کو تسلیم نہ کروں دیکھیں ہماری ناکست منصوبہ بندی کی وجہ سے ہمارا جو زیمنی الیکشن ہے ہم نے ہارا ہے آپ اگر مرض کی صحیح تشخیص نہ کریں تو آپ اس کو اس کی میڈیسن دے نہیں سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا آپ کا گنجا ہو اور ہم نے دعایی کہا وہ بھائی بار لوا ہم نے پہنے چار سال تک پوری قوم کو یہ بتایا ووٹ کو عزت دیں ووٹ کو عزت دیں ووٹ کو عزت دیں پھر ہم یک در چھوڑ کے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ہم جواب کہا لے کے پر لگ پڑے کہ جی خدمت کو ووٹ دیں یہ کیا بات ہو یہ میں اطراف کرتا ہوں سب کے سامنے ہماری ناکامی ہے ہمیں کسی صورت میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جو ہنڈیا ہم نے پکائی تھی وہ عمران خان نے پندرہ دنوں میں وہ عوام کو کھلادی پلیٹوں میں ڈال کے تو تسی کہے چھانسار کے اندرے ووٹ کو عزت دیں بعد تو تسی علیم خانتے جانگی ترینوں دیتی ووٹوں دیتی نہیں نہیں نا وہ ایک اور بات تھی کہ ووٹ کو عزت دے سے نوٹ کو عزت دے والا کام ہو پھر میں آپ کو باہر رکھاتا ہوں یقین کریں یہ سو پرسنٹ جھوٹ ہے کہ جی وہ لوگ کوئی بکے ہیں ہوتا یوں ہے کہ چار سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ دیکھوڑوں ساڑی جان چھڑوا جن لوگوں نے ہماری اس سے جان چھڑوای ہمیں یہ میسیج دینا تھا عوام کو کہ یہ آپ کے محسن ہے اور اس نے پیغام دیا کہ یہ لوٹیں ہیں حالانکہ وہ لوٹیں نہیں وہ محسن تھے انہوں نے عوام کی جان چھڑوای تو یہ میسیج ہم عوام کو دلیبر نہیں کر سکے ہم وہی روایتی جی فلاں میرا مسلم لیگ کو ملنا چاہیے ٹیگٹ ان ایم پی ایج نے آپ کو وزارت اعلیٰ دلائی تھی آپ ان کو سونے میں تولتے آپ نے ان کے لیے یہ کیا کہ ان کو ایک سیٹ آپ نے لے کے نہیں دی یہ نکامی ہے مسلم لیگ نون کی جو ٹیم تھی ان کی ان کو کسی صورت میں یہ سیٹ ہارنی نہیں چاہیے تھی آپ کو ایک اور یہاں بات کرتا ہوں یہ تاریہ بہت کم ہیں دیکھیں میرے کتنا زور لگایا ہے یہ نایم صاحب کیا ہے میرے نے دیمانڈ مان اللہ صاحب آلی دیکھیں میرے تاریہ آنے دیں پھر آپ اتنی دیر کو ریلیکس ہو جائیں دیکھیں کیا پوچھو آپ بتائیں پوچھ لیں آپ ان سے دیکھیں وہ آباد مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں تو اچھی بات میں ہی ارض کر رہا تھا کی کر رہے ہیں آپ نے بتا رہا تھے کہ نون لیگ نے کیا غلطی کی اور وہ کیوں ہا رہی وہ میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ہم انچارج تھے پی پی ٹو ٹو ٹی سیون کے پی ٹو ٹو ٹی سیون بھاولپور کا ایک دور دراد ایریا ہے وہاں سے ہم نے تھرٹی سیون تھوزنڈ کی لیڈ سے پی ٹی آئی کے میدوار کو ہرایا ہے ابھی اس وقت یہ لوگوں کو جاگہ یہ کہا ہے کہ یہ لوٹا نہیں ہے یہ ہمارا محسن ہے تو لوگوں نے اس کا رسپاند دیا کیا وہاں مہنگائی نہیں ہے وہاں پہ بھی مہنگائی ہے کیا وہاں پہ ٹرول سستہ ہے وہاں پہ بھی مہنگا ہے وہاں پہ بھی ہر چیز ہے لیکن ایک میسج جو ہوتا ہے آپ کنونس کریں ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو ہے نا اوور کانفیڈنس پنجاب ہمارا ہے اور ہم پنجاب کے مالک ہے ایسے نہیں ہے عوام آج کل کی بہشہور ہیں ان کو آپ بچوں کو جا کے بتائیں گے کہ بیٹا ہم وہ ہیں جو ڈور ہیں ہم نے آپ کے لیے سڑکیں بنائی ہیں پول بنائی ہیں کارخانے لگائے ہیں بیلی پیدا کر کے دیا ہے ایٹمی دماغے کیا ہیں پاکستان کو امن کا گہوار کو بناتا ہے اس کے پاس کیا ہے ایک پروڈیکٹ کا نام نہیں لیتا وہ آج تک یہی ہو فلان ڈیزل تو فلان یہ ہے تو فلان یہ مجھے بتا دیں اٹھ کے آپ میں ایڈین سے کہتا ہوں کوئی ایک پروڈیکٹ چار سال میں کوئی کام کیا ہو جنبانہ دوں گا آپ کو بچے آپ سے کھانا کر رہے تو اسے پول رہے آج انکر لگتا زیادہ روٹی کھا گیا ہے مرد چھوڑے ہیں ایک منٹ اب آپ مجھے یہ بتائیں نور بھائی کہ میں زینب سے کیا پوچھوں آپ زینب سے یہ پوچھیں کہ ایڈا اببائرہ کس جماعت کے ساتھ ہیں ان کے اببائرہ کس جماعت کے ساتھ ہیں آپ کے اببو کس جماعت کے ساتھ ہیں میری اببو جو ہے وہ نون لی کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ یہاں گیسٹ ہے آپ کا گیسٹ ہے یہ اچھا اور آپ کس جماعت کے ساتھ ہیں تم مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ کو جماعت کا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ چوتھی جماعت کے ساتھ ہے مگر آپ کے اببو جو ہے نون لی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بسے آپ کو ران صاحب نے کہا گیسٹ کیا تھا یہ میں خیال تھا میرا میں یہ بچے بیٹھے ہوئے اگر میں ان کو اپنا مافیو ضمیر بتاؤں ان کو بتاؤں تاریخ کیا ہے پاکستان کیسے اصل کیا ہم نے دیکھیں میرے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اکتیس سال میں ملک سے باہر رہا ہوں خدا جانتا ہے کہ ہمیں ہر وقت پاکستان کی جو محرومیاں ہیں پاکستان کی جو محبت ہے اس نے ہمیں کھینج کے یہاں تک پہنچایا میرے بھائی جو بڑے بھائی وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ ہلکے میں وہ میروں کہندے نہیں کہ کہ یار بڑی مشکل نال کوشتاں نال اسی باہر گیا تھا تو سانفیرو تھیلا ہے زیادہ تار لو باہر چلے جائیں وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ایسا ہی ہے یار ہم نے الحمدللہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہے بچو پاکستان سے کتنی محبت چوہ صاحب کرتے ہیں کہ سانجن کی باہر رہے ہیں الیکشن کے لیے ادھر آتے ہیں صرف یار کو میں بتاتا ہوں کہ مینے میں بڑے قائدوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے کہا اچھا آآ یہ تھا کہ میرے جو مرے گھر والے ہیں مجھ سے نراض ہیں کہ آپ نے بچوں کی تعلیم کو نقصان بچایا آپ نے گھر کے سسٹم کو نقصان بچایا آپ نے کاروبار کا نقصان کیا لیکن خدا شاہد ہے کہ ہم نے جب انہوں نے پوچھا تھا تو ایک منٹ نہیں لگایا ہاں کرتے ہوئے کہ ہاں میں الیکشن لڑوں گا میں سمجھے کہ اردیس وجہ تو نراج صاحب کے لیڈر باہر میں تو سویت تھے جیسے وہ کیوں نہیں آرہے بڑے میاں صاحب کیوں نہیں آرہے بڑے میاں صاحب آئیں گے انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں مدان میں لڑنا چاہیے اور پیچھے بیٹھ کے ڈرینگ روم میں بیٹھ کے نہیں نوازی بیدان کا شیر ہے ڈرینگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا وہاں میں کرتا ہے ان کے ساتھ چوکوں میں چراہوں میں آپ کے سامنے لڑک کرو میں بھی ایسا ہوں ٹیلی فون کر کے پوچھے ہم یہ نوازی صاحب کہ تسی واپس آنا کہنے ایبسلیوٹلی نور چراہ آیا کو وقت پر انتخاب ہونا تھا ہاں جی ہاں جی آہ